کہ دونوں اسم معرفہ ہو دونوں آنے والے اسم معرفہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے اسم کو موصوف اور دوسرے کو صفت آپ بنائیں گے دوسرا کیا ہے یا دونوں اسم نکیرہ ہو ایسی صورت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلا اسم موصوف اور دوسرا نکیرہ ہوگا یہ آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں غروفت جارتاں دونوں نکیرہ یا دونوں اسموں کا اعراب ایک جیسا ہو تو ایسی صورت میں بھی یہی معاملہ ہے کہ پہلا اسم موصوف ہوگا دوسرا صفت ہوگا اچھا دی جیسے الرحمن پہلا آپ دیکھئے الرحمن اور الرحیم دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے دونوں ہی مجرور ہیں تو اس لیے دونوں کا اعراب یہی ہوگا دونوں میں سے پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوگا اچھا دی لیکن یہ یہاں پر پہلا اررحمان اور رحیم یہ دونوں ایسا نہیں ہے الرحمن یہ تو دونوں صفات ہیں اسم جلالت کی لفظ اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ موصوف ہے اور آگے الرحیم اور الرحمن یہ اس کی صفت ہے اور دونوں کا اعراب اب دیکھئے ایک جیسا ہے الرحیم یہ اس کی اس میں جلالت کی دوسری صفت ہے اسم جلالت کی دوسری صفت وہ ہے الرحیم اچھا لی چوتھی بات یہ ہے کہ یا پھر نقیرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے یا پھر ایسا ہو کہ نقیرہ ہو اور نقیرہ اسم نقیرہ کے بعد جملہ آ جائے تو ایسی صورت میں بھی آپ نقیرہ کو موصوب بنائیں گے اور آگے جملہ وہ صفت بنیں گا حروف ان آپ دیکھئے یہ نقیرہ ہے اور آگے تجورن اسمہ یہ ہے جملہ تو جملہ جو ہوتا ہے یہ نقیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو لہذا حروف ان کو آپ موصوب بنائیں گے تجورن اسمہ اس کو آپ صفت بنائیں گے تو یہ یوں سمجھے ایک قیدے کے زمن میں چار قیدے آپ کو سمجھا چکے ہیں دوبارہ بھی دیکھ لیجئے دونوں اسم معارفہ ہوں موصوب صفت بنیں گے دونوں اسم نقیرہ ہوں تب بھی موصوب صفت بنیں گے دونوں اسموں کا اعراب ایک جیسا ہو تب بھی جناب یہ موصوب صفت بنیں گے یا نقیرہ اسم کے بعد جملہ آ جائے تب بھی آپ موصوب صفت والی ترقیب کریں گے یعنی ترقیب اس طرح کریں گے حروف ان موصوب اور تجورن اسمہ یہ اس کی صفت ٹھیک ہے کہ اگر تجورن کا آپ اگر کھول کر کریں گے تو آپ کھول کر ترقیب بھی کر سکتے ہیں ورنہ سیدھ اسیدھے آپ ترقیب کرنا چاہیں تو آپ اس انداز سے اس کی ترقیب کریں گے حروف ان موصوب تجورن اسمہ اس کی صفت موسیقی موسیقی